ہاریس روف نے کر دیا ہے آج اپنی باولنگ سے کی پوائٹ پیٹ کمین اور ان کی ٹیم کو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں دوسرے ونڈے میچ کی جو کہ ایڈی لیڈ پہ کھیلا جا رہا ہے جس میں ہاریس روف کی تباکن باولنگ دیکھنے میں آئی اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اٹھائی سال کے بعد نائنٹین نائنٹی سیکس کے بعد اگر پاکستان یہ چیز کر لیتا ہے تو یہ میچ اپنے نام لگائے گا کیونکہ اٹھائی سال پہلے وسیم اکرم کی کیپٹنسی میں جیتا تھا ایڈی لیڈ ہی کے مقام پر اسٹیلیا کے شہر میں اور سکلین مشتاق نے فائفر مارا تھا اور آج وہی کہانی دورائی گئی ہے آج فائفر لگایا ہے جی ہاریس روف نے اور ہاریس روف نے کسی بھی کھلاڑی کی اپنے سامنے نہ چلنے دی لیکن ہم اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں پہلے ونڈے میں بھی ہاریس روف بہت زیادہ خطرناک بن کر آئے تھے اور ان کے بہتری فورے خود آسٹریل بھی بولرز اور جتنے بھی کریڈی سیزم کرنے والے ہیں وہ سب کے سب جی اور سب اس حیرانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم نے ایک دم کیسے پلٹی کھائی ہے اور اس کے اندر اگر ہم ہاریس روف کا ذکر کریں نہ کریں تو یہ بہت زیادہ زیادتی ہوگی کیونکہ ہاریس روف نے اپنی بولنگ سے ایک ریسٹ کے بعد حیران کر دیا اور ڈسٹرائی کر کے رکھ دیا ہے بیٹنگ لائن کو آسٹریلیا کی اب آپ اپنا کومنٹ دے کر ضرور بتائیے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اٹھائیس سال کے بعد پاکستان واقعی اس میچ کو جیتنے جا رہا ہے ون سکسٹی فائیو کے سپور کو چیز کر لے کا ضرور کومنٹ کیجے گا اور ہاریس روف کی بولنگ جزیس کو اچھے لگیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا موسیقی موسیقی